اسلام علیکم جی ویلکم بہت مہربانی آپ صاحبان کی اور صاحبہ بھی مجھے ایک نظر آئی ہیں آنے کی آج ہم نے بیرسٹر گوہر صاحب کو چیئرمند پاکستان تحریک ان صاحب کو ریکویسٹ کیا تھا کیونکہ بہت سی کنفیوشن ہیں بہت سی رومرز ہیں جو کہ مارکٹ میں پھیلی ہوئی ہیں تو ہم چاہتے تھے تو ہم چاہتے تھے کہ آپ کو کچھ حقائق سے آگاہ کیا جائیں اسی لئے بیرسٹر گوہر صاحب کو آج ہم نے سپیشلی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ لوگا ساتھ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ یہ ہم سب کی ایک قومی ذمہ داری ہے کہ بشہریہ بحیثیت پاکستانی کے اسپیشلی الیکشن کے دوران جب بھی ہم سوچتے ہیں تو ملک کے بس انٹرسٹ کو مدنظر رکھتے ہوئے جو بھی قدم اٹھاتے ہیں ہمیں اٹھانے چاہیے اور کرنے چاہیے آج کے دن ہم کچھ ایسے واقعات ہیں اور ایفیکٹس این فگرز ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اس کو شیئر کر لے اور اس کے مطابق آپ کی میموری ریفریشن پا لے آپ کو معلوم ہے کہ جب سے ریجیم چینج ہوا ہے ایک کنسپیرسی ہیش کی گئی تھی جس میں ایک کلیکٹڈ حکومت ختم ہو گئی تھی اس کے بعد جس طریقے سے لندن پلان کو اگزیکیوٹ کیا گیا ہے اور ایک موسٹ پپلر پارٹی کو آج اس مقام تک پہنچایا گیا ہے کہ اس پارٹی کے ساتھ اپنا نشان نہیں ہے اور دوسری طرف وہ لوگ جو لاکھوں مطلوب تھے سیٹیفائیڈ منی لانڈر تھے وہ کنوکٹیڈ اور ابسکانڈر تھے وہ عدالتوں کو مطلوب تھے اور ان پر کرپشن اور منی لانڈرنگ کے انڈائٹ ہونے والے تھے وہ کچھ کلیر بھی ہو گئے اور اقتدار میں چلے بھی گئے آپ کے سامنے یہ ہمیں کہ آل موسٹ ایک سال ہو گیا ہے ہم نے دو اسمبلیاں ڈیزال کروائی تھی آئینی اور قانونی طور پر یہی ہمارا رائٹ تھا اور اس اسمبلی کو رسٹور کرنے کے لیے کوئی کسی عدالت نہیں گیا تھا ایور سنس ہم ریکوست کرتے رہے کہ فری فیر ان ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو اس ملک میں یہی آئینی تقاضہ ہے اور یہی اس کا مقدر ہے اس کے لیے ہم تین مرتبہ سپریم کورٹ میں پیٹیشن فائل کر چکے تھے اور سات مرتبہ ہم ہائی کورٹوں میں جا چکے تھے سپریم کورٹ نے ایک ڈیٹ بھی دی دی تھی اور صدر پاکستان نے بھی ایک ڈیٹ دے دی تھی اس پہ عمل دنامد نہیں ہوا اتنا عرصہ اس کو رکھا گیا الیکشن پوسپون ہوتے گئے ون پری ٹیکس اور دوسری پری ٹیکس پہ یہاں تک کہ الیکشن کمیشن کو جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ فری این فیر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروالے الیکشن کمیشن وہ اپنی ذمہ داری صحیح اور احسن طریقے سے نہیں نبا چکا تھا اس میں الیکشن کمیشن نے فائنلی جو سپریم کورٹ کے انٹرونشن سے ڈیٹ دی ہے اور سپریم کورٹ نے وہ ڈیٹ صدر پاکستان اور الیکشن کمیشن اب پاکستان کے دس خطوشے جو ڈاکومنٹ عدلیہ کے سامنے موجود ہے اس کے مطابق آٹھ فروری کو الیکشن ہونے ہیں سپریم کورٹ نے بارہا کہا ہے ڈائریکشن بھی دی ہے الیکشن کمیشن کو اور وہ یہ ہے کہ سارے پولٹیکل پارٹی کے پاس لیول پلینگ پیڑ ہونا چاہیے یہی اینی تقاضہ ہے لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ جب الیکشن کا پروسس چل رہا تھا اس انٹائر پروسس میں ایک ہی پولٹیکل پارٹی ہے جو پی ٹی آئی ہے جس کو آئیسولیٹ کیا گیا ہے اس کو ڈسکرمنیٹ کیا گیا ہے اس کے ساتھ غیر اینی غیر قانونی سلوک روا رکھا گیا ہے ایک طرف پارٹی کے ساتھ دوسری طرف اس کے لیڈرشپ اور پولٹیکل ورکر سپورٹر کے ساتھ اور اس کے پروپوزر اور سکنڈر کے ساتھ آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو بیٹ اس وقت آپ نے لینے کی کوشش کی ہے ہمیں پھر بھی امید ہے سپریم کورڈ انشاءاللہ انٹروین کریں گے لیکن اس کے امپلیکیشنز آپ دیکھ لیں دو چیزوں کے اگر آپ بیٹ کا نشان ویڈھول کریں گے تو ٹو ہنڈرٹ ٹوئنٹی سیون ریزرف سیٹ ہے جو پولٹیکل پارٹیز کے پاس جاتی ہیں اس میں سے سیونٹی ریزرف سیٹ نشل اسمبلی کی ہے اور باقی پرونشل اسمبلیز کی ہے اس میں سے اگر آپ کسی پولٹیکل پارٹی کو نکالیں گے تو ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے چیپ منسٹر پرائم منسٹر کے الیکشن میں پریزرنڈ کے الیکشن میں سپیکر ڈپٹی سپیکر کے الیکشن میں اور اگر آپ ایک پولٹیکل پارٹی سے اس کا سمبل لیتے ہیں اور آپ الیکشن کو سب انڈیپنڈنٹ کینڈیڈیٹو تھے طور پر آپ لڑاتے ہیں تو آپ کرپشن کی بنیاد رکھتے ہیں اس ملک میں کرپشن اگر مزید چلے گی اور ہوگا تو ایکانومی مزید ڈوب جائے گی اس لیے یہ کرٹیکل الیکشن ہے اس ٹیج پہ جو ہونے جا رہے ہیں اور ہماری یہ درخواست ہے سپریم کورٹ سے کہ بلے کی کیس کو فورن لیا جائے اور اس کے لیے بینچ کنسٹیچیوٹ کیا جائے اور اس کو جلد سے جلد اس پر پیس الاؤ سپریم کورٹ کے حکامات کے مطابق الیکشن ہونے تھے الیکشن میں ہمارا ایک پہلا پوائنٹ یہ تھا جس کے لیے ہم اپریل میں بھی گئے تھے ہائی کورٹ کہ جتنے بھی آروز ہیں آپ ان کو عادلیہ سے لے لیں بجائے اس کے کہ آروز حکومت کے نمائندگان ہو وہ اپریل والا الیکشن تو نہیں ہو سکا لیکن اس الیکشن میں بھی سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی اور سپریم کورٹ نے بجا دی کہ اگر یہی آروز الیکشن کراتے ہیں تو الیکشن ڈلے نہیں ہونے چاہیے بنا ہماری استعداء یہی تھی کہ اگر یہی آروز بھی الیکشن کراتے ہیں تو الیکشن فری پیئر ان ٹرانسپیرنٹ اور سب کے ساتھ مساوی سلوک ہو لیکن ایسا بالکل آپ نے دیکھا ہے آروز کے دپاتر کے ساتھ باہر اگر جتنے بھی پروپوزر سکنڈر آئیں پہلی فرصت میں پہلی سٹیج پہ ہمارے لوگوں کو اندر جانے نہیں دیا گیا وہ پول پلج میں اپنے نامینیشن پیپر فائل نہیں کر سکے اور جو نامینیشن پیپر فائل کر چکے ان کے سپروٹنی کے دوران ان کے پروپوزر سکنڈر ٹائم پہ کوٹ میں نہیں پہنچ سکے بلکہ اوپنلی ان کو روکا گیا مارا گیا وہ زدقوب کیا گیا وہاں سے رسخت کرایا گیا بڑ آروز نے کوئی آرڈر اس پہ نہیں کیا اس کے سلسلے میں ہمارا یہ ایک درخواست ہم کرتے رہیں الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کے سامنے بھی ہم نے اس کا ایک اپلیکیشن گزاری ہے کہ سپریم کورٹ نے جو آرڈر دے دیا تھا اور سپریم کورٹ کا ایک اینہ تھا کہ سب کو لیول فلنگ فیلڈ ملنی چاہیے جو نہیں ہو چکی اس پہ اقدامات ہونے چاہیے اب اس میں سپریم کورٹ نے رپورٹ منگوائی ہے برہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی کہ اس پہ کوئی نہ کوئی سپریم کورٹ آرڈر کرے گی اور انصاب پر آہم کرے گی جتنے بھی کیئر ٹیکر سٹ اپ آپ کے سامنے آیا ہے پہلی تو یہ کیئر ٹیکر سٹ اپ کیئر ٹیکر نہیں رہا ہے یہ تو غیر آئینی غیر قانونی ہے لیکن کیئر ٹیکر سٹ اپ جس کی انٹائر پہلی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ فری این فیر این ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے وہ ایک پارٹ ہی بن چکی ہے انہوں نے اپنے بائیس کلیام شو کیا ہے اور وہ یہی ہے کہ اگر ایک ورکر سپورٹر پروپوزر سیکنڈر پی ٹی آئی کا جاتا ہے سو مچ سو آپ نے دیکھا ہے کہ ایک وکیل صاحب اگر جاتے ہیں کسی اور پارٹی کا اور وہ اس کے نامنیشن فارم کو لے کے جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہے اس کو ویلکم کیا جاتا ہے لیکن اگر وہی وکیل پھر پی ٹی آئی کی نامنیشن فارم کو لے کے جاتا ہے تو پھر اس کو روکا بھی جاتا ہے آرسٹ بھی کیا جاتا ہے اسی طریقے سے آپ ڈیموکریسی کا ہلپ نہیں کر رہے اسی طریقے سے ڈیموکریسی فلورش نہیں کرے گی اسی طریقے سے مضبوط پارلمان وجود میں نہیں آسکے گا اگر آپ ایک سیونٹی سے ایٹی پرسن پپولر پولٹیکل پارٹی کو انٹار اور اس پارٹی کو آپ ڈیزولوشن کی طرف لے کے جائیں گے اور ان کے لوگوں کو آپ ڈس ان پرنچائز کریں گے تو یہ پارلمان کے خلاب ہے یہ آئین کے خلاب ہے اور یہ ڈیموکریسی کا قتل ہوگا ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے میں صرف آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں ابھی آپ کا میموری بڑی ریفرش ہوگی جس طریقے سے لوگوں کو روکا گیا لیکن صرف آپ کے سامنے اگر آپ کی اجازت ہو تو بہت سارے سینکڑ وکوے ہوئے ہیں ملک کے ہر کونے میں ہوئے لیکن ہم آپ کو کچھ ویڈیو پلے کروا رہے ہیں آپ صرف پہلے والا ویڈیو دیکھیں کہ لوگوں کو ایسے روکا گیا ان کو جانے سے روکا گیا کسی طریقے سے ان کے کاغذات چینے گئے اور کس طریقے سے ہم سمجھتے یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ان سے کاغذ لیے گئے یہ جو پراسس ہو رہا ہے یہ اللیگلٹی ہے اس پراسس کی کہ آپ نے اس انٹائر پراسس کو روکا یہ آپ صرف یہ ویڈیو پہلے دیکھ لیں موسیقی وہ میں چابیوں میں نے ہمیں گھارا ہے ہمیں سارے سارے کاغذر چینے ہے ہم سارے پر روکا میں جانے ہم سارے دیکھیں گے اس کے بعد انہوں نے ہمیں نظر کوب کیا ہمیں پریش کے دیکھیں گے ہمیں خودہ ہوا کے یہ بہنی شکاہ بہنی رہنہی ہے آج کا عزاہ پہ نام دنگی دیما کروانے کے لیے ڈیرے چن دوست جانچے ہیں میں قید سیاس کی دیشت کردی کی سیاس کی جگل کی تو سوٹ نکمت کرتا ہوں کبکر جبائر پیدے پید سیاس کی دیشتی میں قید سیاس کی دیشتی موسیقی 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 جو آپ نے یہ دیکھ لیا ہے جس طریقے سے کوشش کی گئی کہ لوگوں کو نامینیشن فارم فائل کرنے سے رکا جائے اس کے باوجود الحمدللہ پی ٹی آئے کے ورکر سپورٹرز اور کینڈی ریٹس اور اسپائرنٹس جو تھے انہوں نے سب سے زیادہ نامینیشن پیپر فائل کر لیا یہ ہمارے انڈر نائنٹین کرکٹ ٹیم سے بھی گبرائے ہوئے ہیں لیکن جب سکروٹینی کا وقت آیا تو جب ہم نے وومن کے لیے اور ریزرف سیٹ کے لیے جو دہ موسٹ امپورٹنٹ ہے دہ موسٹ امپورٹنٹ ہے ان کے لیے ریزرف سیٹیں اس لیے رکھی گئی ہیں کیونکہ یہ سوسائیٹی کا وہ سیگمنٹ تاکہ یہ آن ریپریزنٹڈ نہ ہو پی ٹی آئی کے کسی بھی کنڈیڈیٹ کے سکروٹینی جو ریزرف سیٹ ہے وہ آج تک نہیں ہو گئی ہے اگر آپ سکروٹینی کا پراسس کمپلیٹ کر بھی لیتے تو کیا پر پرک پڑتا الیکشن تو ابھی ہونے لیکن آپ نے اتنا بھی گوارہ نہیں کیا کہ وہ ریزرف سیٹ پہ بھی اور وہ بھی اس سیگمنٹ کے سوسائیٹی کے اس سیگمنٹ سے جو فریجل ہے جس کے لیے خانونسازی کی گئی ہے کہ اس کی ریپریزنٹیشن ہونے چاہیے آپ نے اس کو بھی روکا آپ صرف یہ دیکھ لیں ایک اور ویڈیو آپ کو ہم پلے کرتے ہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے لوگوں سے کاغذات چینے گئے ہیں اور ان کی یہ سکروٹینی کے وقت ان کے ساتھ ہے تو یہ سکروٹینی والے واقعات سیکنڈ ویڈیو ایک مرتبہ کے لیے آپ دیکھیں موسیقی 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 مرات کے کام کوئی کریں گے گے کام کوئی کریں گے نا اسے کے کام کوئی کریں گے موسیقی 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 یہ آپ نے جو دیکھا ہے یہ ایک ایک ٹپ ہپ دا آئیس برگ ہے جو آپ نے دیکھا ہے لیکن پہلے صرف کہنا یہ ہے یہ ریاستی جورت تشدد ہے یہ آپ ہمیں کسی جرم کی سزا دے رہے ہیں کس جرم کی سزا میں دی جاری ہے ورکر سپورٹر کو پروپوزر سکنڈر کو ووٹر کو کس جرم کی سزا دی جاری ہے یہ آپ خود دیکھ لیں نامنیشن پیپر فائل کرنے میں رکاوٹ اس کی سکروٹینی میں رکاوٹ اس کے باوجود زیادہ ہونے کے بعد آپ صرف ایک فگر دیکھ لیجیگا کہ جب سکروٹینی کی پراسس سے ہم گزریں تو سکروٹینی کے پراسس میں کتنے نامنیشن پیپر ہمارے ریجکٹ کیے گئے یہ ایک فگر میں آپ کو دیتا ہوں 873 امیدواران کی ہماری 873 امیدوارانوں کی ہماری نامنیشن پیپر ریجکٹ کیے گئے ہیں اور اس کی پوری ایفیکٹس این فگرز ہمارے پاس یہ موجود ہیں یہ اگزا یہ فگر بتائیں گے اور یہ ہم آپ کو سب کو الیکٹرانیکلی وہ دے دیں گے آپ کو انشاءاللہ ٹرانسمنٹ کر دیتے ہیں ہم ایک الیکٹرانیکلی آج ہی ہم آپ کو دیں گے اس کے ساتھ میں یہ جس طریقے سے ریجکٹ ہوئے ہیں فام ایسے ریجکٹ ہوئے ہیں کہ اسلامباد آئی کورٹ نے بھی حیرت کا اظہار کیا ہے کہ تین ڈیفرنڈ کنسٹیچوونسیز ہیں وہاں تین ڈیفرنڈ کنسٹیچوونسیز ہیں جس وقت نامنیشن فارم ریجکٹ ہوتے ہیں تو اس نامنیشن فارم کے ریجکشن کے آرڈر میں کسی کامے اور پل سٹاب کا فرق نہیں ہے ایک جیسے آرڈر پاس ہو کے کہیں اور جتنے آپ نے کہا کہ ریجکٹ ہوئے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ وفاقی حکومت کی کابینہ میں جتنے ہمارے عراقین تھے صبائی حکومتوں کے کابینے میں ہمارے پاس جتنے عراقین ہیں ان سب کے نامنیشن فارم ریجکٹ کروائے جا چکے ہیں اور سینئر لیڈرشپ جتنے بھی کابینٹ میں تھے اور سان لیڈرشپ وہ سارے ریجکٹ کروائے جا چکے ہیں اس کے باوجود یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ الیکشن میں ہمارے پاس سمبل بھی نہ رہے ہیں آپ سب لوگ گواہ ہیں اس کی ساری سروے ہو چکی ہے ساری انڈیپینڈنٹ ایجنسیوں نے بھی کہا ہے جتنے بھی ہے سب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی پپولارٹی مور دن سیونٹی پرسن ہے اگر آپ بیر منمم بھی سیونٹی پرسن لے لے تو آپ اس ملک کے جو ریجسٹر ووٹر ہے ان میں سے دس کروڑ ووٹر کو ڈس انفرنچائز کر رہے ہو یہ دس کروڑ پاکستانی امام کا پچیس کروڑ جو عبادی میں جتنے ریجسٹر ووٹ ہے پی ٹی آئی کی سیونٹی پرسن پپولارٹی مدنظر رکھتے ہوئے آپ دس کروڑ ووٹر کو ڈس انفرنچائز کر رہے ہیں اگر اتنے تعداد میں آپ ووٹروں سے حق لیں گے تو کیا وہ الیکشن اگر ہو بھی جائے تو پوسٹ الیکشن کیا وہ لیجٹیمٹ الیکشن ہوگا کیا آپ کی الیکشن دنیا تسلیم کرے گی یہ ہرگس تسلیم نہیں کوئی کرے گا اسی لیے اس پراسس سے پی ٹی آئی کو نکالنا اور پی ٹی آئی کے ساتھ جس طریقے سے رویہ رکھا گیا ہے ایک بات پہ ہمیں توڑا اتمنان ضرور ہے انشاءاللہ عدلیہ انٹروین کرے گی اور بہت جل انٹروین کرے گی لیکن ہماری باتوں کی تائید جنہداروں نے کی ہے میں اپنی بات تو کرتا ہوں لیکن آپ کو صرف ایک لب صرف پڑھ دیتا ہوں آپ کو کہ ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے اس سے ہوا بات ہیومن رائٹس کمیشن نے جو ٹویٹ کیا ہے اور پریس کانفرنس کی ہے اسلامباد میں ان میں جو ان کی ورڈنگ ہے وہ میں آپ کو ایک ورڈنگ توری سی پڑھ دیتا ہوں فورموسٹ ورڈنگ یہ ایک پریس کانفرنس ہے اسلامباد ارلیر ٹوڈے ایچارسی ہے ایچارسی ہے بیوہرالی دیٹریوریشن ان ہیومن رائٹس ویچ نیز ارجن اٹنشن از نیویرز انفرد ایچارسی ہے اجارسی ہے اس کےerin چارجات کے ساتھ اس کے لئے چاہ paradise گذارت کہ پرلے کا مجال ہے موڑے ہ Seth ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہی طریقے سے آپ الیکشن کو آگے لے کے جائیں گے تو یہ الیکشن فری پیار ان ٹرانسپیرنٹی پہ بہت بڑے قویشنز مارک ہوگا ہم اس لیے سپریم کورٹ سے یہ استعداہ کرتے ہیں کہ آپ نے نہ صرف بلے والے کیس میں اختیارات کا استعمال کر کے آپ نے اس مسئلے کا حل نکالنا ہے بلکہ لیول فلینگ پیلڈ پروائیڈ کرنا لوگوں کے اس ہیومن رائٹس کی وائلیشن کو رب کو وائلیٹ کو آوائیڈ کرنا اس کے لیے بھی آپ اقدامات کر لیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ یہ جو داکیومنٹس ہیں جو کہ چیئرمنٹ صاحب نے پڑے ہیں کہ ہم آپ سب کو الیکٹرونکلی ٹرانسپیٹ کر رہی ہیں ابھی سب کر ساپ کر دیں آپ کو مل جائے گئی نمبر ایک ایک وان پرسنل ایٹھ ٹائم آپ بولیے نہیں دیکھیں ایک بات ایک بات یاد رکھو خان صاحب نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے عدم اعتماد ہے چیف جسٹس کازی فائیس صاحب ہے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ انہوں نے نہیں دی اور کائنڈی ایسی سٹیٹمنٹ دینے میں نہیں چاہیے دیکھیں خان صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ کوئی نہیں ہے نہ آئی ہے نہ انہوں نے کہی ہے اور میری کل ملاقات ہوئی تھی کبھی ایسا نہیں ہے دیکھو ہم عدلیہ کی بات کر رہے ہیں عدلیہ سپریم ہے پارلیمان سپریم ہے لیکن عدلیہ بھی سپریم ہے ان ایسا ہونڈ ڈومین اور یہ اپنے اوپر ارگن جو ہے یہ تینوں ارگن بیلنس ان چیکس پروائیڈ کرتے ہیں یہ چیکن بیلنس کا حضب مسلم حصول ہے ہم اس لیے اگر کرتے ہیں تو کیا کریں میں اپنے ووٹر سپورٹر ورکر اور کینڈیڈیٹس اور اسپیرنٹ کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ جتنی ہم نے آپ کو ودایا جو ریاستی جبر اور تشدد ہوا ہے اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا پی ٹی آئی کی کسی ورکر نے تنکہ تک ان کی اوپر نہیں کیا یہ پارٹی کی ہدایت ہے کہ آپ تحمل کا مظاہرہ کریں آپ صبر سے کام لیں اور یہ جو طریقہ کار ہم نے ایڈاپٹ کیا انشاءاللہ ایسا رہے گا اور ہمیں عدلیہ سے امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہو ایک ایسی صورتے آرہا ہے کہ بہو کی ودا اپنے کو ہی کام ہوئی ہے ابھی آپ کا بین بھی واپس میں ہو رہا ہے اس کے باپ کو آپ دیکھیں کہ میڈیا کبریجر اندرس آپ کے سامنے ہیں ایسی صورتے آرہا ہے ایسا بھی دگر آرہا ہے کہ پھر دکل وقت جو ہیں وہ لوگوں نے آپ سے رابطہ کیے ہیں فرماسی سکتے ہیں کہ وہ آپ پارٹی کے ٹکٹ کی اپنے کے ٹکٹ کی اپنے کے ٹکٹ کی اپنے کے ٹکٹ کی اپنے کے ٹکٹ کی رہا ہوتے ہیں کیا اگر ایسا ہوتا ہے کہ جنہوں نے طرحانیاں دی ہیں ماؤں سے موپس پینٹوں کی عزتیں گوائیاں ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ دوکش ہوئے ہیں ان کے ساتھ پر زیادتی نہیں ہوئی دیکھو آپ سب لوگوں کا بڑا شکریہ آپ نے ہمیشہ سے بڑا سپورٹ ہمیں دیا ہے اور آپ پبلک کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور ان کے سنٹیمنٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں آپ آتے ہیں بلکل آپ ہمیشہ سے آئیں جب بھی ہم نے کوئی کال دیا آپ سب لوگوں کے انٹرسٹ کا بڑا شکریہ جہاں تک آپ نے دوسری کا ذکر ٹکٹ پہ ہماری مشاورت جاری ہے دو دن میرے ٹائم دیا گیا تھا اور میرے جیل میں خان صاحب کے ساتھ اس پہ ایکسکلوسیولی وہ کنسلٹیشن کا پروسس کمپلیٹ ہو چکا تھا آج بھی ہونا تھا سپریم کورٹ کی کیس کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکا لیکن وہ ہے آدھر وائز جس طرح آپ کی طرح اشارہ کرے تو انشاءاللہ کوئی ابن الوقت نہیں ہوگا اس طرح جو ڈائی ہارڈ ورکر ہے اور سپورٹر ہے پیپلز پی ٹی آئی کے اور خان صاحب کے جو انسٹرکشن ہے اس کے مطابق ہوگا انشاءاللہ ریزلٹ آئے گا ہم آپ کے ساتھ بہت جلد شیئر کریں گے ایک دو دنوں میں جی امید صاحب ایک سکر ایک سکر دیکھیں خان صاحب کے ہمارے ساتھ کنٹیکٹ رہتے ہیں اور ہماری کوئی سہولتکاری نہیں ہے ہم جو بھی خان صاحب پہلے دن سے کہتے چلیں آرہے ملک کے بارے میں اور اس کا جو نظریہ ہے اس میں کوئی اور جو نیریٹیو پی ٹی آئی کا اور خان صاحب کا اسی کی پترو ہم چل رہے ہیں اور کوئی نئی بات تھا ہم نے اس میں کسی چیز میں نہیں کی وہی نظریہ ہے جو خان صاحب کا جیل جانے سے پہلے کا تھا وہ جیل جانے کے بعد بھی ہے وہ چاہے آج ہو چاہے کالو ایک سیکنڈ جو خان صاحب کا جیل جانے کے بعد یہ سہولتکاری کا سہول ہے وہ اناپروپی ہے بہت اناپروپی ہے آپ بول یہی ہے ایک 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 شکت ہے یہی ہے اناپروپی ہم اپنا جو پروسس اے اوارڈ اپ ٹکٹ کا وہ ہم کنٹینیو رکھیں گے اور جو کنڈیڈیٹ لڑیں گے اگر ان کو نشان لیت سپوسز ازیوم کر لے اگر ان کو واقعی ہم نے پاس نشان نہیں ہے اور جس بھی نشان پہ ہوں گے ان سارے لوگوں میں پارٹی سپورٹڈ کنڈیڈیٹ ضرور ہوں گے ہر کنسٹیچوینسی پہ ہمارا ایک نامنیٹڈ کنڈیڈیٹ ضرور ہوگا اور وہ جس بھی سمبل سے لڑیں گے لیکن میں نے جو آپ کو فیکٹس فگر دیئے کہ وہ آلموست ہنڈرڈ ملین بنتا ہے دس کروڑ میں ہنڈرڈ ملین اتنے ووٹر سپورٹر کو آپ ایک پروسس سے نکال رہے ہیں تو اگر آپ ان کو کہیں گے کہ وہ انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہو تو پھر وہ آ جائیں گے یہ بڑا نقصان ہوگا اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ نہ ہو اور وہ پارٹی سمبل پہ ہی الیکشن لڑے تاکہ وہ پروسس کا حصہ بنے فلور کراسنگ میں آ جائیں اور ہم آگے کی طرح پڑے اور کوئی پھر کوئی ریپارمز لیا دیکھیں پہلے تو ہم اللہ لائمر یہی ایک نہیں جائیں گے ہم ان کو میدان کھلا نہیں چوڑیں گے ہم ان کو یہ پلان نہیں دیں گے کہ یہ کہیں گے کہ ہم الیکشن لڑیں گے ہم نے ان کو جو ایکسپوز کر دینا ہے اور ہمارا جو بھی کنڈیڈیٹ پارٹی کا سپورٹڈ ہوگا انشاءاللہ ہم ہر حال میں الیکشن میں جائیں گے انشاءاللہ آمین موسیقی دیکھو پہلی والی جو بات آپ نے کر لی تو جو ہم اس وقت کہہ رہے ہیں وہی آپ بات سمجھیں نہیں کبھی ایسا نہیں کہا ہے خان صاحب نے ہمارا اعتماد ہے دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں تو جو لسٹ ہے لسٹ میرے دس خطوں سے الیکشن کمیشن کے پاس جمع کرائی جا چکی ہے ہمارے ریزر سیٹ کی وومن اور نان مسلم کی میں نے اپنے دس خطوں سے جا کے الیکشن کمیشن میں جمع کرائی ہیں وہ الیکشن کمیشن کے مطابق سارو صبحوں میں اپنے ریٹرننگ افسران کے پاس جمع کرانا پڑتا ہے جو ان کا پروینشل کمیشنر ہوتا ہے وہ ہم نے سن بھی لے کے گئے تھے بلوچستان بھی لے کے گئے تھے اور پنجاب میں بھی اور کیپی کے میں بھی تو ہماری لسٹ ہے ان کے پاس جائی ہے پرابلم صرف یہ ہے کہ جو ہمارے کینڈی ریٹ ہے الیکشن کمیشن نے ان کو کہا ہم آپ کی سکروٹینی نہیں کرتے جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پشاور آئی کورٹ نے جو ہمیں سٹے دے دیا تو اس کو ایمپلیمنٹ نہیں کیا الیکشن کمیشن نے تو یہ ہم لسٹ ان کے پاس جا چکے نہیں دیکھو وکیلوں کو بھی اکموموڈیٹ کیا جائے گا ایون اکا دو چار جنرلسٹوں کو بھی اکموموڈیٹ کیا جائے گا آپ بھی ہمارے ساتھ کلب میں ہوں گے سارے ہوں گے لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ ہم نکالیں گے سب کے ساتھ ہے اور برکروں کو ہی ملتے جائے گا صدق صاحب بھی بڑے خانوش ہے اور دوسرا یہ ہے کہ در اپیلی آئے کہ اس نے بھی لیگلیمنٹ کو الیکشن میں نہیں ہونے جا رہے تو کیا خاندہ بڑے عرصے تب جیل کے اندر رہے ہیں کہ بہرے کہا جاتا رہے ہیں کہ خاندہ برکر بائیر نکل رہے ہیں ہافتے میں نکل رہے ہیں نہیں اللہ کرے گا انشاءاللہ جلد نکل جائیں گے لیکن ان کے جتنے کیسز انہوں نے رکھے کوشش ہی یہی تھی کہ الیکشن سے پہلے الیکشن کے پراسس میں نہ ہو دیکھیں یہ تو ہمارا ایک فنڈیمنٹل رائٹ تھا کہ میں از اچیرمین اگر ان کے پاس جا کر کہ ان سے مشاورت کرتا ہوں تو میں نے مشاورت کا میری رائٹ ہے میں جب چلا گیا تو مجھ سے پن لیا گیا جب سیکنڈ دن میں نے جانا تھا تو مجھے ای ون پلین پیپر نہیں جانے دیا گیا اور جب خانسا کے ساتھ میری ڈسکشن ہو رہی تھی تو میرے پاس ایک ہی ٹیشو پیپر تھا جس پہ میں نے پوائنٹس لکھے تھے پھر ہم نے ہائی کورٹ میں اپلیکیشن مو کر دی ہائی کورٹ نے اجازت دے دی تو ہائی کورٹ کی اجازت کے بعد میں ان کا مشکور ہوں انہ نے بہت اچھا مکہ پروائیڈ کیا اور ہماری ڈسکشن ہو گئی تھی اب یہ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ میرا خیال ہے کہ نہ صرف یہ کہ الیکشن کمیشن اور باقی ادارے اور سب سے جو ریپورٹیں منگوائی گئی تھی پہلے بھی اور ابھی بھی کوئی سارے ون متفقہ طور پر مولانا پزر امان کی اس موقع کے ساتھ تائید نہیں کر رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے نا پوسپون ہو سیکنڈ یہ کہ آپ کے پی کے میں الیکشن نہ کروا کے پھر باقی الیکشن بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ کے پی کے میں الیکشن ہوگا تو نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہوگا تب جا کے آپ کا پارلیمان پورا ہوگا تب جا کے صدر کا الیکشن ہوگا تب جا کے آپ سینٹ کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ اگر ایک آدھ سنسٹیو موس سنسٹیو وہ ہوتے ہیں پولنگ سٹیشن اگر کسی ایک آدھ کنسٹیچیونسی پہ الیکشن نہیں بھی ہوتے جس طرح لازٹ ٹائم دو کنسٹیچیونسی میں الیکشن نہیں ہوئے تھے وہ ممکن ہے لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ پوری صبح میں الیکشن نہ ہو انشاءاللہ الیکشن ہوگی دیکھیں جہاں تک پہلی سوال ہے تو میں نے ابھی وہ سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ کس تناظر میں دیا اور کیا کنٹنٹ سے مروت صاحب کی سٹیٹمنٹ کا لیکن جہاں تک آپ کا سیکنڈ والے کسٹیشن کا تعلق ہے تو دیکھو ہر سور ہم نے الیکشن پارٹیسپیٹ کرنا ہے جو بھی وہاں پارٹیسپیٹ انشاءاللہ ہم الیکشن میں کریں گے وہ ایک پوائنٹ ضرور ہے ہم تو چاہتے ہیں اپنے بلے کے ساتھ جیتے اور ہمارے تاپ کیٹر کر جیتا ہے لیکن جو بھی پروسس ہوگا ہم مجھ سے گزریں گے لیکن جو بھی پروسس ہوگا دیکھو بھی دیکھو میں نے ان کی دیکھیں جہاں تک پہلی بات کا کیا تو میں نے سنا نہیں ہے نو کنپرنس پر میں مالری سٹیٹمنٹ دے چکے کہ ایسی بات نہیں ہے جہاں تک پی ٹی آئی کے دوسری جماعتوں کے ساتھ ہے تو الائنس تو ہم کرنے نہیں جا رہے ہیں کہ وہ ہم سیٹ ٹو سیٹو ڈجسمنٹ کر لے لیکن پولٹیکل پارٹی کی حصیت سے ہم یہ کرتے رہتے ہیں تو ابھی تک کوئی ایسا نہیں ہے کہ سٹل کوئی چیز نہیں ہوئی ہے ہم پہلے ہی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں بلہ ملے گا اور اس سے پرسیٹ کریں گے